بدر کا مارکہ بپا ہونے لگا وہ جنگ جو ہے وہ شروع ہونے لگی حضرت عزیفہ بن جمان خود اور اپنے والد کو لے کے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف آنے لگے راستے میں آپ کو اب ابو جہل مل گیا ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا کہ ہم تو مدینہ پاک جا رہے ہیں کہا کہ کیوں جا رہے ہو کہا اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہ کہنے لگا تو میں تمہیں نہیں جانے دوں پکڑ لیا اور ان کو قید کر لیا وہ لشکر لے کے بدر کی طرف جا رہا تھا اور وہ موسم تھا جس میں وہ ایک ہزار کے لشکریوں کے ساتھ جا رہا تھا اس نے روک لیا اس نے ان کی مشکیں باندھی ان کو قیدی بنا لیا تو آپ نے حضرت عزیفہ بن یمان نے بڑی منت کی سماجت کی اور ان کو یہ کہا کہ مہربانی کرو مجھے جانے دو اس نے کہا ایک شرط پہ جانے دیتا ہو وہ شرط کیا ہے فرمایا وہ شرط یہ ہے کہ تم جاؤ لیکن مسلمانوں کی طرف سے ہمارے ساتھ لڑائی میں تم شریک نہیں ہوگی حضرت عزیفہ بن یمان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیز ساتھ وعدہ کرتا ہوں اگر جنگ کی نوبت آئی تو میں مسلمانوں کی طرف سے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں یہ وعدہ کیا اس نے ان دونوں باپ بیٹے کو چھوڑ دیا وہ وہاں سے چلے گئے مدینہ منورہ پہنچے حضور مدینہ پاک سے تین سو تیرہ اپنے غلاموں کا لشکر جو تھا وہ لے کے جن کے پاس ستر اوٹھتے آٹھ گوڑے تھے آٹھ تلواریں تھی دو گوڑے تھے کسی کے تن پہ کپڑا تھا کسی کے تن پہ کپڑا نہیں تھا حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ہم ہمارے پاؤں میں جوتے نہیں تھے ہمیں وہ تپتی ریت کی آج بھی تمازت جو ہے وہ اپنے پاؤں میں محسوس ہوتی ہے تو وہ آپ تشریف لا رہے تھے راستے میں حضرت عزیفہ بن جوان ملے اور انہوں نے یہ ارز کیے یا رسول اللہ میں آپ کو سلام کے لیے آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں میری اس حاضری کو قبول فرمائیے حضور نے گلے سے لگایا خوشی کا اظہار فرمایا ان کو خوش آمدیت کہا ساتھی حضرت عزیفہ بن جوان ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا حضور نے پوچھا وہ کیا کہنے کہ یا رسول اللہ مسئلہ یہ تھا ہم آ رہے تھے راستے میں ہمیں ابی جہل نے روک لیا جب وہ روک رہا تھا تو وہ اس نے ہمیں باندھ لیا ہم نے منت سماجت کی اس نے چھوڑا ایک شرط پہ کہ تم اللہ کے نبی کے ساتھ لشکری بن کے ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کروگے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ لشکری بن کے مقابلہ نہیں کریں گے تو یا رسول اللہ جو تلوار کے زور پہ وعدے ہوتے ہیں وہ کوئی وعدے ہوتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ ہزیفہ نہ میں محمد وعدے توڑنے نہیں آیا میں وعدے پورے کرنے آیا ہوں نارے تکبیر اللہ حضرت نارے رسالت یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہیں غلام ہیں محصول کے غلام ہیں حضرات محترم حضرت کونے سے منع فرما دیا اگر ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ بدر جو ہے وہ ایسا مارکہ ہے جس میں جو شریک ہوئے ہیں اگر تمہیں زندگی میں کوئی ایسی مشکلات پڑ جائیں جن کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو جن کی کوئی تمہیں جو ہے وہ تو ایسا کرو ان بدریوں کے تین سو تیرہ کے نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دو تمہاری مشکل اللہ حل کر دے گا بطور وزیفہ پڑا جاتا ہے ہمارے ہاتھ تو یہ بساوقات یہ معمول ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکلیں آ پڑیں اور ان کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو کوئی راستہ نہ نکلتا ہو مایوسی بہت بڑ جائے تو ان بدریوں کو تین سو تیرہ کے نام لو اللہ کی بارگاہ میں اور ان کا واسطہ دو اللہ تعالی کرم فرمائی کر دیتا ہے تو ایک بڑا عزاز تھا اس عزاز سے عزاز بن جمان محروم ہوئے لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اپنا وعدوں کو پورا کرنے کا سبق دیا وعدوں کو توڑنے کا سبق نہیں دیا حضرات بہت حرم یہی وہ وہ بات ہے جو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے کافہ پورے کے پورے یہ جو ہماری صورتحال ہے اس جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اترنے سے پہلے حضور مکہ سے مدینہ تیبہ تشریف لے گئے تو اس وقت مدینہ پاک میں یہودیوں کا زور تھا تو یہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالمت ان تھے وہ ان کتابوں کے ماہر تھے یہودی ان کے پاس انہوں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ جانتے ہو علم پڑے ہوئے ہو پرانی جتنی سماوی کتب ہیں ان کو بھی تم مطالعہ کیا ہوئے ہیں ہمیں بتاؤ تو صحیح یہ جو نبی دعویٰ کرتا ہے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آج جاؤں گا میں ملاقات کروں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا حضرت عبداللہ بن سلام اپنے گھر سے نکلے انہیں بتایا گیا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشیف فرما ہے اور وہاں جو لوگ غلام بیٹھی ہوئے ہیں ان کو آپ وحث فرما رہے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں جب اس باغ میں گیا تو میں نے سب سے پہلے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ یہ چہرہ کسی چھوٹے کا چہرہ نہیں ہے پہلا تاثر جو میرے دل پہ پڑا وہ یہ تھا پھر اس کے بعد میں کان لگا کے کھڑا ہو گیا کہ آپ کیا آواز فرما رہے ہیں آپ کیا نصیت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے سنا حضور فرما رہے تھے ایوہ الناس اے لوگو اتائم التعام بھوکے کو کھانا کھلاؤں پہلا جو حکم تھا حضور کا وہ یہ تھا اتائم التعام بھوکے کو کھانا کھلاؤں و افش السلام اور آپس میں سلام کو رواج دو آپس میں جب تم ملو تو سلام کو رواج دو اور تیسری بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی وَكُومُ بِاللَّيْلِ وَنَّا سُنَيَامُ جب رات ہو جائے لوگ سوئی ہوئے تو تم اس وقت اٹھ کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو اس کی بندگی کرو فَتْخُلُو فَتْخُلُو الْجَنَّةَ بِسْسَلَامُ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تمہیں گرنٹی دیتا ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ کوئی سلامتی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میرا دل کہنے لگا کہ یہ باتیں بھی بڑی عجیب ہیں عطِمُتْعَام یہ بھی اخلاقِ فازلہ کی ایک چیز ہے کہ کوئی بھوکھا تمہارے گھر پہ آئے دروازے پہ آئے اور اس کو تم کھانا کھلاو اس کی بھوک کو دور کرو یہ ایک بہت بڑا عالی حکم ہے اور ہمارے اسی لیے ہمارے بزرگان دین اور ہمارے سلاسل خاص طور پر سلسے عالی اچش دیا ان میں جس انسان کو وہ خلافت کی اجازت دیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ تم لنگر چلا لوگے مسافروں کو کھانا کھلایا کروگے تمہاری بیوی رات کو اٹھ کے کسی کو دستک دینے والے کو ناراض نہیں ہوگی چولا جلا کے اس کو کھانا کھلائے گی تو پھر تو تمہیں اجازت مل سکتی ہے اگر نہیں ہے تو پھر تو اس قابل نہیں ہے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت پر ایک شخص آذر ہوا اور آکے سلام پیش کیا کہنے لگا حضور میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ مارفت کا درست دیں مجھے آپ قربِ الہی کا درست اتا کریں تو آپ نے اپنے خادم کو بلا کے کہا جاؤ اس کو لنگر میں لے جاؤ اور اس کو کھانا کھلاو لنگر کھلاو تو وہ جب لنگر کھانے گیا تو اس نے دل میں کہا میں نے جو بات کی ہے حضرت سے انہوں نے میری بات کو سمجھا نہیں ہے اس لیے میں کل جاؤں گا تو بات کروں گا دوبارہ دوسرے دن وہ پھیرایا اس نے آکے کہا جی میں آذر ہوا ہوں مجھے اللہ کے قرب کا سبق دیں کس طرح اللہ سے دوستی ہوتی ہے کس طرح اللہ سے رشتہ جڑتا ہے تو آپ نے اپنے خادم کو بلا کے کہا اس میرے مہمان کو لے جاؤ اور اسے کھانا کھلاو وہ پھر چھر کمال کرتے ہیں میں کچھ کہتا ہوں وہ جواب کچھ دیتے تیسرے دن پھر آئے تیسرے دن جب آیا تو آکے کہنے لگا جناب میں کھانے کے لیے نہیں آتا میرے گھر میں روٹی ہے میرے گھر میں ضرورت کی چیزیں موجود ہیں میں آتا ہوں کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو آپ نے کہا بابا ہمارے ہاں اللہ کا قرب اسی راستے سے ملتا ہے تو یہ حضور کا ارشاد گرامی اتے متعام حقوں کو کیا کرو کھانا کھلاو حضور غوث پاس حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ساری کائنات کو بیچ ڈالوں اور اس سے جو کچھ ملے وہ اللہ کی مخلوق کے جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاو اتے متعام حضور نے جو پہلا وعظ کا پہلا جملہ عبداللہ بن سلام کے کانوں میں پڑا وہ یہ تھا کہ یہ حضور فرمانے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلاو دوسرا آواز کا جملہ جو تھا وہ یہ تھا افشد سلام کہ سلام آپس میں پھیلاو لوگوں میں سلام دی موسیقی وقت اللہ